ایک وقت میرے ساتھ بھی ایسا تھا کہ میں کہتا تھا کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں مگر کوئی بھی قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی قبول لیکن میں غلط تھا میری دعائیں قبول ہوتی تھیں پر میں نے کبھی غور نہیں کیا میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا اب جب محسوس کرتا ہوں اس کی رحمتیں تو ہر دعا قبول ہوتی محسوس ہوتی ہے اور جب جب دعا قبول ہوتی ہے میرا اس ذات پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے اگر تم مایوس ہونا چاہتے ہو تو بے شک مایوس ہو جاؤ بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مایوس ہونا کیسے ہوتا ہے اور مایوس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے چلو ایک بار کو تو تم تھک کر دعا کرنا چھوڑ بھی دو تو کیا کبھی سوچائے کہ اس کے بعد کیا ہوگا تم دعا مانگنا چھوڑ دو گے تمہارے بے چین دل کو کہیں سکون محسوس نہیں ہوگا پر کیا اس کے بعد تمہیں عطا کا یقین ہوگا کیا اس کے بعد تم یہ امید بھی کر سکو گے کہ اللہ تمہیں وہ عطا کریں گے جو تم مانگتے تھے یا چاہتے تھے جو اب تم بھی جانتے ہو اس لیے تب تک سبر سے دعا کو تھامے رکھو جب تک رب کن کے موجزے نہ کرتے اور وہ کریں گے دیکھو وعدہ خلافی ہمارے رب کی صفت نہیں ہے اللہ نے کہہ دیا میں قبول کروں گا تو بس اور کسی بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میری بات پر یقین رکھو کہ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے سبر کا صلح دیا جائے گا ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعاوں کی قبولیت دکھائی جائے گی ایک دن آئے گا جب کن فایا کن کے موجزوں کو تمہارے سامنے رونما کیا جائے گا ایک دن آئے گا جب تمہاری چاہتوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور دن بس تب ہی تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم سبر کی آخری حدوں کو چھولو گے جب تم آخری وقت تک اپنے رب کو رازی کرتے رہو گے اور رب کو رازی تم نے سبر ہی کیا